اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید ویسے تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف ممالک پائے جاتے ہیں کسی کا رکبہ زیادہ ہے تو کسی کا کام لیکن دنیا میں ایک ایسا بھی چھوٹا سا ملک ہے جو ایک فوٹبال کے میدان کے جتنا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک سمندر کے درمیان دو کنکریٹ کے ستونوں پر کھڑا لوہے کا یہ ٹکڑا بہر اجاز نہیں بلکہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک سی لینڈ ہے سی لینڈ کو انگریزو نے دوسری جنگ عظیم کے دوران تعمیر کیا تھا اسے فوج اور بہریا کے قلعے کا طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ برطانیہ کی سمندری حدود سے بہر واقع تھا اس لئے جنگ ختم ہونے کے بعد اسے گرا دیا جانا چاہیے تھا لیکن کسی طرح اسے تباہ نہیں کیا گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران انیس سو تین تالیس میں برطانیہ کی حکومت اندر اسے اپنے دفاع کے طور پر تعمیر کیا تھا یہ بنیادی طور پر قریبی رستوں میں اہم شپنگ لین کے خلاف دفاع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ جرمن بارودی سرنگ بیشانے والے ہوئی جہاز کے خلاف بھی نتیجہ غیث تھا اس ریاست کی ابتداء اس وقت ہوئی جب انیس سو چھاسٹھ میں کرسمس کے تہوار پر رویل فلیوزرز کی ایک پہلی بیٹالین کے رویل بیٹس نامی ایک سابق انفینٹری منیجر نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا قبضے کے وقت مشٹر بیٹس کی عمر چیالیس برس تھی اور وہ کسی ایسے مقام پر ریحیش اختیار کرنا چاہتے تھے جو کہ برطانوی دیرہ اختیار سے بہر ہو اور وہاں برطانیہ کیا کوئی کا عمل دخل نہ ہو قبضے کے وقت مشٹر بیٹس کے ساتھ اس کی بیوی جان بیٹی پینولیس اور بیٹا میکل بھی ساتھ تھے اور اگلے سال ستمبر ہی میں مشٹر بیٹس نے اپنے آپ کو ایک قلعے کا راج کمار اور اپنی بیوی کو راج کماری قرار دے دیا اس کے بعد مشٹر بیٹس کو برطانیہ حکومت کی طرف سے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا برطانیہ حکومت نے ڈچ اور جرمن نمیندوں پر مشتمل اپنا ایک وافت بھی بھیجا لیکن ان سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اکتوبر دو آزر بارہ میں کانوے سال کی عمر میں مشٹر بیٹس کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ریاست کی حکمرانی کا تاج ان کے ترے سٹھ سالہ بیٹے میکل کے سر پر سج گیا اور وہ اب تک اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ سی کیلے پر رہش پذیر ہیں میکل کا کہنا ہے کہ یہاں مختلف سیج کے تیس کمرے ہیں لیکن ہمارا زیادہ تر وقت آفس میں گزرتا ہے خاص طور پر ان دنوں جب ہمیں آن لائن شاپ کے ذریعے ملے ہوئے آرڈر کی دیلیوری کرنی ہو یا پھر اپنی ویب سیٹ کی دیکھ بھال اور منٹینس کرنی ہو اس ملک کا زیادہ تر دار و مدار آن لائن آمدن پر ہے اور تمام تر چیزیں کھانے پینے اور استعمال کی انہیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اس قلعے میں بنے کیچن سے سمندر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے جبکہ قلعے میں ایک ایسا کمرہ بھی موجود ہے جہاں تمام لوگ تفریقی گھر سے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ویب سیٹ یا آفس کا کام نہ کیا جا رہا ہو یہ چھوٹسی ریاست جسے اب تک کسی دوسرے ملک انہیں ستر سرکاری طرح پر تسلیم نہیں کیا لیکن پانچ دا دو سو نوے سکوائر فٹ پر پھیلی ہوئی ہے پینے کے قابل پانی کی پیداوار کے ساتھ مچھلی اور کیکڑے بھی اس ملک کے اپنے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی تمام تر غزائی اور دیگر ساز و سمان برطانیہ کی سرزمین سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہاں کے مقامی افراد کا ذریعہ آمدن کے لئے سمندری نشانیاں بازریہ آن لین شاپ فروخت کرتے ہیں اور متوازل طور پر آپ اس علاقے کے ایک سکوائر فٹ کا ایریا پیالا یا پھر فٹ بال ٹی شٹ بھی خرید سکتے ہیں یہاں کی کرنسی کو سی لینڈ ڈالر کے نام سے جانے جاتا ہے جبکہ ملک کے اپنی ایک فٹ بال ٹیم بھی ہے یہ ملک انیس سو چیز تر میں سے لے کر اب تک قائم ہے اس ملک کی عبادی پچاس افراد پر مجتمل ہے اور اس کی کرنسی ان کا جھنٹہ ہے اور پاس بورٹ بھی ہے یہ لوگ عام درخت کے لئے ہیلیکاپٹر استعمال کرتے ہیں ایک مرتبہ اس ملک کے شہدادے نے اس کو انیس سی شرعہ پانچ ملین میں فروخت کرنے کے لئے اجتہار بھی دیا تھا اس ملک کی معیشت ایک آن لین سٹور سے چلتی ہے دو ہزار پہنڈ خرچ کر کے آپ اس ملک کی نیشنلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے نظم ضبط اور طریقہ کارس کا اتنا ہی بہترین اور مضبوط ہے یہ ملک کو اکیلے چلائے ہوئے ہیں اور زیادہ درمدار ان کا آن لین کاروبار پر ہی ہے یہاں دنیا میں اس طرح کے کئی حیران کن ملک اجائبات سے بڑی پڑی ہے جنہیں دیکھ کر بہت رشک آتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ملک جسے چلانے والے تمام پچاس ساٹھ افرادی ہوں گے لیکن وہ اسے کامیابی سے ابھی تک چلائی ہوئے ہیں جو کہ ایک سمندر پر واقع ہے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ